جیو علیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مجھے ایک دیبیٹ فورم سے ایک سناتنی ہندو بھائی ہیں انہوں نے آپ کا لنک دیا تھا تو انفورچنیٹلی میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی لیکن وہ ویڈیوز تو بہت زیادہ بد تحسیبی سے بھری ہوئی تھیں اور بد تمیزیوں سے بھری ہوئی تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں جو آج کے دور میں بکش فارم میں ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ اسے نامکمل جانتے ہیں اس کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر عمر کا ہے جو عائشہ کا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ٹھیک ہے اب انفورچنیٹلی کیونکہ میں مولا علی علیہ السلام کی بھی اتنی عزت کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں جتنا حضرت ابو بکر صدیق کا میں آپ کی طرح تو نام نہیں لے پاؤں گا لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ آپ حضرت عمہ عائشہ کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں کر رہے تھے تو قرآن کی ایک آیت جس میں ان کو آپ کی ماں کہا گیا کیا ماں کے بارے میں غلط باتیں کرنا جائز ہے اور قرآن کیا گیا ہے اس جانا جائز ہے تو اس کے متعلق اگر آپ میرے کلپس دیکھ لیں نا بہت سارے لوگوں نے اسوال کیا عائشہ کے متعلق عائشہ کو و ازواج و ام محاتم کا مطلب کیا ہے دیکھیں عزواج و ام محاتم خود عائشہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے حرمت نکاح ایک عورت نے عائشہ سے کہہ دیا آئیے صحیح آسانیت کے ساتھ آقے بہت سارے کتب مہمن بخاری اور مسلم کی سند کے ساتھ طبقہ خاتب صاحب میں مذکور ہے کہ اے میری ماں تو اس نے کہا میں آپ کی ماں نہیں میں صرف مردوں کی ماں ہوں اس کا مطلب اس طرح حرمت نے کہا یعنی آپ جس طرح اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے یہ اگر عزت کے لئے ہوتا اسی طرح آئیشہ حفظہ سعودہ زینب جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجوں کے عزت کرو آئیشہ کیا یہ جملہ غلط ہوتا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب صرف اور صرف خود آئیشہ کے نظر آپ کے نظر کیا ہے آپ کے نظر ان کے نظر کیا ہے حرمت نے میں بتا دیتا ہوں میں آپ کا پہلے تو آنسر دے دیتا ہوں پرفیکٹ جو ہے نا پرفیکٹ وہ صرف اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتا آپ کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ایڈیالجی کیا ہے کہ آپ گاڈ کے ساتھ کسی اور کو بھی پرفیکٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ایک ہیومن بینگ اس میں کسی حد تک کچھ نہ کچھ کمی ہی ہو سکتی ہے تو اگر حضرت امہ آئیشہ نے کسی جگہ پر ایسا چلے ایک لمحے کے لئے میں آپ کی بات مان بھی لو کہہ دیا تو تو اور بھی کوئی ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہتے تھے حضرت عبداللہ کرتے رہتے تھے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ ہم نے آئیشہ کے متعلق غلط باتیں کیا وہ غلط باتیں میں نے کیا کہی ہیں میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ قرآن نے ان کو مومنوں کی ماں کہا ٹھیک ہے نا اب حضرت امہ آئیشہ کو فیلال سائٹ پر رکھ دیں اللہ کا احکام آ رہا ہے آپ چلیں اس کے پیچھے چھپنا چاہیں گے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب حکم دے دیا قرآن کی آیت موجود ہے میں نے اسی لئے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پھر تو آپ کے وقت سے ایک بہانہ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی میں تو قرآن کو نہ مکمل مانتا ہوں اس لئے میں اس آیت کو کیوں مانوں لیکن کیونکہ آپ کہہ چکے کہ قرآن مکمل ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے وہاں پر کہہ دیا کہ وہ آپ کی ماں ہیں تو کیا ماں کے بارے میں ایسی باتیں جو آپ ویڈیوز میں کر رہے ہوتے ہیں یہ اچھی بات ہے میں نے کیسی باتیں کیاں وہ بتاؤں نے میں نے کیسی باتیں کیاں فور ایکزمپل فور ایکزمپل آپ دین اسلام کو مکمل جانتے ہیں مکمل ذابطہ ہے آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ہو بھئی آپ کہتا ہے آپ کے اممہ عیشہ کے مطلق میں نے غلط باتیں کی ہیں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسی کوئی بات کی بخاری میں نہیں ہے مسلم میں نہیں ہے کوئی سی بات ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں اسی جگہ پر آ رہا ہوں اب جبکہ دین مکمل ذابطہ حیات ہو گیا تو حضرت اممہ عیشہ نے جو عورتوں کے نیجی مسائل ہوتے ہیں اپنے شہروں کے ساتھ اس کو بھی ڈسکاس کیا ہوا ہے تاکہ ان کو مسئلہ نہ پیدا مردوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ڈسکس کیا عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ اچھا چھوڑ میں آپ کی اممہ کے مطلق میں ایک دو بات جملے آپ کو کہہ دوں ایک بات سن لیں میں آپ کے اپنی کتابوں سے ایک حدیث نہ کروں نہیں آپ سن لیں آپ سن لیں آپ سن لیں قرآن نے کہا کہ اس کو ماں کہا ہے سن لوں سن لیں آپ ایک شخص آیا عائشہ کے پاس اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ شرعی مسئلہ حدیثوں کا مجھے نہیں سر قرآن کی بات کریں حدیثوں کا مجھے نہیں آپ سن لیں بھائی نا آپ سن لیں بھائی قرآن کے چلے پہلے قرآن کے متعلق ماں ہونے کی بات ہو رہی آپ سن لوں بھائی نہیں مجھے قصہ قرآن سنائے قرآن بتا ہے سن لیں بھائی تم سن لو ایک جملہ ایک عادل لفظ نہیں بولنے دے رہا وہ تو یہودی عیسائی بھی سناتے ہیں آپ قصہ قرآن کی آئیت پڑھی ہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں قرآن کی آئیت اب سن لو بتمیزی موقوف سٹاپ ساکت ہو جاؤ میں چاہرہا قرآن سے بات کروں قرآن کی آئیت کے متعلق بات کروں ازواج ام مہاتم چھپ کریں نا آپ جی جی وہ بولیں کہ وہ مائے ہیں آپ چھپ کرو سن لو بتمیزی بتمیزی بند بات کو کٹنا بند میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اوکے بھائی اس آدمی کو تمیز نہیں بات کرنے اس کی ماں آئیشہ کے متعلق ایک شخص آیا آئیشہ کے پاس اس نے آئیشہ سے کہا کہ آئیشہ آپ ہیں اس نے کہا جی میں آئیشہ ہوں میرا آپ سے سوال شرعی مسئلہ ہے آپ پھوچھ رو آپ فتوہ دیتی ہیں جی ہمیں فتوے دیتی ہیں اچھا ایک عورت ہے اس نے اپنے بچے کو زباہ کیا ہے اس کے متعلق کیا کہتی ہو آئیشہ نے کہا وہ جہنمی ہے اللہ کی لانت ہے اس پر بچے کو زباہ کیا ہے وہ تو جہنمی ہے اس نے کہا اس عورت کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں جس نے اپنے تیس ہزار بیٹوں کو زباہ کرایا جس نے اپنے تیس ہزار بیٹوں کو زباہ کرایا عائشہ سمجھ گی کہ وہ کیا رہا کیا رہا چلانے لگی رونے لگی چیخنے لگی یہ تیس ہزار بچوں کو عائشہ نے اپنے تین ہزار بیٹوں کو کہاں زبا کرائے کیونکہ اس نے فتوہ دے دی اس نے لشکر جمع کیا کہ ہم جا رہے ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لینے اور علاقہ کہ اس نے خود عثمان کا خون کرائے تھا اس نے خود فتوہ دیا تھا کہ عثمان کو ختم کرو جس کے ساتھ وہ شخص جو دنیا کا پاکترین شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترہہی معصوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے ان کے سر کا تاج ہے ان کا بائی ہے امیر المعنی علی بن مطالب علیہ السلام وہ احتان لگاؤ کہ عثمان کا خون کیا ان لوگوں نے ہم اسے خون کا بدلہ اور تیس ہزار مسلمانوں کا اس نے قدل کرائے عائشہ نے ان کہتے ہیں انہوں نے ماں ہے یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے تیس ہزار بیٹوں کو زبق رہا ہے